اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس یہ ایک ریسیور ہے تو آج ہم اس ریسیور کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرا چینل اپنے سسکرائب نہیں کیا الیکٹرک اردو کو تو پہلے سامنے چینل اس الیکٹرک اردو کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلو بھم اس کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ایکو لیکک ڈی 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 ڈڈ پ reliable تو یہ ہمارے پاس ریسیور ریسیور جاں سا ہے اور اس کو چلا کے دیکھتے ہیں پہلے تو میں نے بھی اس کو پاور دے دیا ہے تو میں نے ابھی اس کو جسے پاور دیا تو ابھی آپ دیکھیں تو یہ ریڈ لائٹ پر رکھا ہوا ہے آگے نہیں جا رہا ٹھیک ہے جی تو یہ ریڈ لائٹ پر رکھا ہوا ہے چلو ہم اس کو کھول لیتے ہیں پیلے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے فارڈ کس چیز کا ہے تو ابراہ میں نے اس کے سارے نٹ کھول لیے ہیں اس کو اس کا جو کور ہے اس کو نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں تو جیسے میں نے اس کا کور کھول ہے تو آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں اس میں موکسچر دیکھیں کتنا ہے تو اس میں موکسچر بہت زیادہ ہے پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں اور صاف کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس کے اندر فارڈ کس چیز کا ہے ٹھیک ہے تو برحال اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کو صاف کر لیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو چالو کر کے چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ کس فارڈ پہ اور کس طرح سے اس کا فارڈ نکال جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھنے میں نے جیسے اس کو دوبارہ لگا ہے یہ دیکھنے آپ یہ ریڈ لائٹ پر چل رہا ہے تو مزید ایسی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک بھی کریں اور شیئر کریں اب اس کو کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ میں بہت ہی سیمپل کام آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ لے کے جتنے بھی کمپونٹ ہیں یہ سپلائی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ریڈ لائٹ پر ہے جتنے کمپونٹ آپ نے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھنا ہے جو بھی پیپر کرنسر ہو کوئی اگر وہ ہیٹ ہو رہے ہیں اور اور ہیٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وہ چیز خراب ہے اب یہ دیکھیں یہ جو آئیسی یہ بہت زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے یہ لیمٹ سے زیادہ ہیٹ ہیٹ ہو رہی ہے اس کی کوائل بھی لیمٹ سے زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ زیادہ ہیٹ ہو رہے ہیں ایک یہ آئیسی زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے یہ بہت زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے اور یہ اس طرح سے بہت زیادہ ہیٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آگے سے شارٹج ہے تو کیا کیا چیز ہیٹ ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو ہمارا یہ جو آئیسی لگا ہے یہ زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے دوسرا یہ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے اور یہ اتنے ہیٹ ہو رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں لگایا پا جا رہا تو یہ بہت زیادہ ہیٹ ہو رہے ہیں یہ دونوں تو اس کی پہلے ہم شاتر چیکل لیتے ہیں تو انہوں کی شاتر چیکلنے سے پہلے ہم یہ جو ڈائیوڈ لگے ہیں پہلے یہ ڈائیوڈ جو ہیں یہ اور یہ ہمارے ٹانسٹر لگے ہیں دو ان دو ٹرانسٹروں کو اور ہمارے جو ڈیوڈ لگوئے انہوں کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی شارٹس ہے کہ نہیں ہے تو میں اپنے ملٹی میٹر کو ڈیوڈ کی رینج پر سیلٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اپنی ملٹی میٹر کو ڈیوڈ کی رینج پر سیلٹ کیا ہے تو اب ہم اس کی شارٹس چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بزہر یہ ایک تو ہمیں صحیح نظر آ رہا ہے یہ دوسرا بھی ہمیں بالکل صحیح نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں سے تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے لیکن برحال یہ دیکھ لیں گے بعد میں تو ڈائیوڈ ہمارے تینوں صحیح ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم یہ جو یہ ٹانسٹر لگے ہیں انہوں کو چیک کر لیتے ہیں اچھا تو یہ جو ایسی لگی ہے یہ ہمیں شارٹ بتا رہی ہے تو پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس آئیسی کو ریموو کرتا ہوں یہاں سے تو برحال میں اس آئیسی کو ریموو کرتا ہوں یہاں سے تو برحال ہم نے اس آئیسی کو نکال دیا ہے اور اب ہم اس آئیسی کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آئیسی ہماری شارٹ ہے یا صحیح ہے یا خراب ہے کیا ہے پتہ چلے گا ہمیں تو برحال میں بھی کیا کہتا ہوں کہ آپ کو یہ تھوڑا سا زوم کر کے دکھا بھی دیتا ہوں ہے جی یہ ہمارے پاس آئیسی پڑی ہے یہ دیکھ لیں ہم پہلے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں جس کی شارٹ ہے جو کہ رہا ہے اچھا یہاں پر یہ شارٹ بتا رہے ہیں اس کو میں تھوڑا تک اوپر اٹھا کے دیکھے کرتے ہیں کیونکہ کے ویسے ہمیں یہ سی طرح سمجھ نہیں آ رہی ہوں ہے ٹھیک ہے ہم اس کو چیک کرتے ہیں ہم یہاں پر شارٹ بتا رہے ہیں ہم ٹھیک ہے یہ فل شارٹ بتا رہے ہیں ہمیں ہم اس طرح سے نہیں بتا رہا لیکن ویسے یہ دونوں سیڈوں میں شارٹ بتا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں آپ براہ برحال ماہ ہم اس جائرے میں شارٹ پریز بھی آ فل شارٹ تو میں نے بھی اس کو دوبارہ پاور پر لگایا لیکن اگر دیکھیں تو یہ ابھی بھی ریڈ لائٹ پر رہی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس آئیسی کو آز لگا کے چیک کرتے ہیں تو یہ ہیٹ نہیں ہو رہی تو یہ بھی بہت زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے تو یہ بھی آئیسی ہمیں نکال نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا تو اب ہم جو یہ آئیسی ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شاڑے بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی ہے اب جو ہم اس آئیسی کو چیک کرتے ہیں تو برحال یہ جو ریگولیٹر ہیں تو تو انہوں کے میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس آویل پہ لے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو تو پھر میں دیکھتا ہوں اس کے اندر جو جگاڑ ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں جو جگاڑ ہے وہ کس طرح سے کیا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں یہ ریگولیٹر ڈھونڈ رہیتا ہوں میرے پاس ہے کے نہیں ہے وہ دیکھ لیتا ہوں میں تو برحال ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو دو آئیسی نکالی تھی تو اب میں نے یہ موڈل وغیرہ لگائے ہوئے ہیں ایک آئیسی لگائی ہے تو اس کی ریزن کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو مجھے اب اس کی مارکٹ سے کوئی آئیسی وغیرہ ملنے رہی تھی تو میرے پاس کوئی ایک ایسا ریسیور پڑھا تھا تو اس میں سے میں نے ایک آئیسی نکال لی تھی ٹھیک ہو گیا جی تو اس میں سے میں نے آئیسی نکالتی تھی ایک تو میں اگر آپ کو یہاں پر دکھاؤں تو یہاں سے میں نے ایک آئیسی نکال لی تھی تو میں آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں یہ ہے کہ میں نے یہاں سے ایک آئیسی نکالی تھی جو کہ میں نے ابھی یہاں پر لگائی ہے کیونکہ مجھے مارکٹ میں یہ آئیسی ملنے رہی تھی تو برحال میں نے ایک آئیسی لگا لی ہے اور اس کے بعد یہ میں نے موڈل لگایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دوسری ایسی موجود نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نے یہ موڈل لگا لیا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ویریبل موڈل ہے اس کو ہم یہاں سے اجسٹ کر کے جتنے والٹیج ہمیں چاہیے ہوتے ہیں پہلے وہ والٹیج سیٹ کریں اس کے بعد آپ اس کو اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو برحال میں نے اس کے والٹیج سیٹ کی ہوئے تھے اور میں نے اس کے جو والٹیں سیٹ کی ہوئے تھے ساڑھے سترہ وولٹ کے اوپر sorry 1.75 کے اوپر میں نے اس کے سیٹ کیا تھا ٹھیکی جی 1.75 کیونکہ یہ 1.8 وولٹ اس کو چاہیے تھے تو میں نے ایک آدھا وولٹ کم کر کے 1.75 کے اوپر سیٹ کر کے میں نے اس کو دیے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارا ریگلائٹر تھا اور یہ جو ریکلٹر تھا یہ ہمارا ریکلٹر ساتا 1.2 کا تھے جی یہ 1.2 einem oko 3.3 وولٹ کا augustて ہے کہ جس prodس کے موقعی اکمل میں نے اعجابب لیے جو کہ میں نے اس کو دے دیے اور یہ جو ریگولیٹر آئی سی میں نے نکالی تھی خراب میں نے دوبارہ واپس وہ ہی آئی سی لگا لیے یہاں پر تو اب ہمارا جو ریشویر بلکل ہو چکا ہے تو میں ابھی آپ کو تھوڑا سا چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں نے پہلے آپ کو یہ چلا کے دکھا دیتا ہوں یہ واقعی میں صحیح طرح سے چل بھی رائے گے نہیں تو بٹن آف تھا میں نے بھی بٹن آن کر دیا جب کہ یہ دیکھنے یہ آن ہو چکا ہے میں بھی ضرورت اس کو یہاں سے آف کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے بھی آف کیا ڹیا میں نے دوبارہ آن کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آج میں آچکا ہے تو ہم اس کے چینل آگرہ پیس کر کے دیکھتے ہیں اور چینج کر کے دیکھتے ہیں یہ چینل رہا لگا چینج کرتا ہے کینے کرتا سرو اچھ کریں گے پہلے چالہ ہو جائے اس کے بعد دیکھتے ہیں اب یہ لوڈن میں سے اب یہ دیکھیں لوڈن سے ہٹ کے آگیا ہے اور یہ 651 نبر چینل جو ہے وہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ چینج ہو رہے ہیں چینل یہ دیکھتے ہیں آپ اس کے چینل چینج ہو رہے ہیں یہ دیکھیں واپس بھی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو رسیور ہے بلکل اوکے ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے موڈل وغیرہ لگائے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو برحال یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لئے جلدہ حضر ہوں گے اللہ حافظ